بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات میں انسان کو جو مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے گوہے کہ اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے جو فضیلت اور شرافت کا مقام انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے بلکہ ساری کائنات اس کی خادم اور یہ انسان سب کا مخدوم نظر آتا ہے اور اس کی فضیلت کا مدار علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو علم کی استعداد اور عقل کا جوہر ایسا عطا فرمایا ہے جس کی وجہ سے انسان ساری کائنات کا مختوم اور ساری کائنات اس کی خادم نظر آتی ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نفس علم اس کے لئے نافع نہیں ہے جب تک علم پر عمل نہ ہو کیونکہ علم اپنی ذات کے اندر اگرچہ ایک فضیلت کی بات ہے لیکن انسان کے لئے نافع جب ہوتا ہے جب انسان اس علم پر عمل کرتا ہے اور عمل بھی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی کے مقبول نہیں ہوتا جب تک کی عمل میں اخلاص نہ ہو جب اخلاص عمل کے اندر ہو اب یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کے ہاں شرف قبول پاتا ہے اور اخلاص بھی اس وقت تک خطرے سے خالی نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں فکر آخرت نہ رہے گوئے کہ مخلص انسان فکر آخرت بھی کرتا رہے تو اس کا اخلاص قائم و دائم رہتا ہے اور اس کا اخلاص ریاں میں بدلتا نہیں ہے تو گوئے کہ یہ چار مرتبے اور سٹیپس ہیں جو اس انسان کی فضیلت کا حقیقی مدار ہیں کہ پہلے اس انسان کو اس چیز کے علم ہو علم کے بعد اس پر عمل ہو عمل کے اندر اخلاص ہو اور اخلاص کے اندر فکر آخرت ہو تو گوئے کہ یہ چار جب یہ مرحل انسان تیہ کر کے چلتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالی کیا یہ شرف قبول پا جاتا ہے لیکن اگر علم تو ہے اس پر عمل نہیں ہے تو اس پر کوئی نفع نہیں تب ہی احادیث تیبہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ امینی اصل کو علما نافع اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما علم کثیر نہیں علم نافع مانگ رہے ہیں تو گوئے کہ وہ علم جس کدر نفع ہو اور ظاہر ہے کہ علم اگر کثیر ہو لیکن نفع نہ ہو تو بھی انسان کے لئے کسی قسم کی کوئی فضیلت نہیں ہے تو علم نافع یعنی اس علم سے انسان کو نفع تب ہی پہنچتا ہے کہ جب اس پر عمل کرتا ہے جیسی انسان کو علم ہے کہ نماز فرض ہے لیکن پڑتا نہیں ہے یہ علم ہے کہ روضہ فرض ہے لیکن رکھتا نہیں ہے یہ علم ہے کہ زکاة واجب ہے لیکن آدھا نہیں کرتا ہے یہ علم ہے کہ حج فرض ہے لیکن آدھا نہیں کرتا تو گوئے کہ کتنی یہ چیزیں ہیں جس کا اس کو شریع طور پر علم ہو لیکن جب تک اس پر عمل نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو نماز کا ثواب نہیں لکھا جائے گا اور نفس علم ہو جانے پر وہ اندللہ اس کی نجات نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے یہ پتا تھا کہ نماز فرض ہے مجھے یہ پتا تھا کہ زکاة فرض ہے مجھے اتنا علم اور نالج حاصل تھا تو لہٰذا میری نجات کر دی جائے بلکہ یہ تو ڈبل مجرم ہوگا کہ تجھے تو علم بھی تھا نماز کی فرضیت کا پھر بھی تُو نے ادانی کی تُو تو دورہ مجرم ہے ایک شخص کو نماز کی فرضیت کا علم ہی نہیں تھا اس لئے وہ نہیں پڑھ پایا تو ہو سکتا اللہ تبارک و تعالی کیا اس کی نادانی وہ قابل معافی ہو جائے لیکن جس کو اس بات کا علم ہو کہ نماز فرض ہے اس کے باوجود جب اس نے ادانہ کی روزہ فرض ہے اس کے باوجود جب اس نے نہیں رکھا تو اللہ تبارک و تعالی کے دورہ مجرم قرار دیا جا سکتا ہے وہ الگ بات ہے کہ اس کا علم کسی دوسرے کو نفع اس طور پر تو پہنچا سکتا ہے کہ وہ کسی کو کہے کہ یا نماز فرض ہے تو دوسرا یہ سنے اچھا نماز فرض ہے وہ نماز میں کھڑا ہو جائے وہ یہ کہے یا روزہ فرض ہے رمضان آ گیا ہے وہ کہتا اچھا یا اس نے روزہ رکھ لیا تو گویا کہ اتنا فائدہ تو اس کو پہنچا کہ اس کے علم سے دوسرے کو نفع پہنچ گیا کہ وہ اس حمل میں لگ گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالی کیا مقبول ہو گیا لیکن اس کی مثال ایک بد پرہز طبیب کی ہوگی ایسے طبیب کی مثال جو بد پرہز ہے خود پرہز نہیں کرتا خود اس شگر کا شکار ہے خود ہارٹ کا مریض ہے لیکن دوسرے کو بتا سکتا ہے کہ یار یہ چیز کھانے سے شگر ہو جاتی ہے یار اس چیز سے بچ جاؤ اس سے دل کا مرض ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس کی اس نالجی نے دوسرے کو تو نفع پہنچا دیا اور وہ شخص شگر کے مرض سے بچ گیا یا دل کے مرض سے بچ گیا لیکن خود یہ بد پرہزی کرتا ہے تو خود وہ بد پرہزی کی وجہ سے مارا جائے گا اس لئے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس عالم کی مثال جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے اس جاننے والے کی مثال جس کو ایک بات کیا علم اور اس پر عمل نہیں کرتا فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے بد پرہز طبیب ایک ڈاکٹر ہے طبیب ہے بد پرہزی کرتا ہے اس سے دوسروں کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن خود وہ نقصان کے اندر جا رہا ہے اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے شما کسی ہے کہ شما جلتی ہے اور جلک وہ روشنی پیدا کرتی ہے اور لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے لوگ اس روشنی منزل پر پہنچ رہا ہے لیکن خود وہ پگل پگل کر اپنے آپ کو فنا کر رہی ہے فرمایا اس شخص کی اس عالم کی مثال جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اس شما کسی ہے کہ دوسروں کو تو اس کے علم سے فائدہ پہنچ رہا ہے لوگ عمل کر کے منزل پہ جا رہے ہیں لیکن خود بدعملی کے وجہ سے وہ پستی میں گر رہا ہے اس لئے نفس علم انسان کی فضیرت نہیں ہاں علم پر جب عمل ہوتا ہے اور عمل میں جب اخلاص ہوتا ہے اور اخلاص میں جب فکر آخرت ہوتی ہے جب یہ چار چیزیں انسان کے ساتھ چلتی ہیں تو انسان اب نجات پا جاتا ہے اس لئے ایک حدیث میں فرمایا کہ فرمایا کہ پورے جتنے انسان سب ہلاکت میں ہیں مگر وہ جو علم والے ہیں سب انسان ہلاکت میں ہیں لیکن وہ بچیں گے جو علم والے ہیں اور پھر فرمایا سارے علم والے بھی ہلاکت میں ہیں مگر وہ بچیں گے جو عمل کرنے والے ہیں اور پھر فرمایا عمل کرنے والے بھی سب حلاکت میں ہیں وہ بچیں گے جو اخلاص والے ہیں جن کا عمل اخلاص پر ہوگا اس کے بعد فرمایا اور یہ اخلاص والے بڑے خطرے میں ہیں یہ مرتے دم تک خطرے میں ہیں یہ اپنی اخلاص کو سمال کے لے کے جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے لیکن اگر کسی وقت اس اخلاص کو اس پر ریاہ میں بدل دیا اور لوگوں کو بتایا اور اپنی ریاہ کاریکر ڈالی تو سارا کا سارا عمل اس کا ڈھے جائے گا اور وہ خاصر الدنیا والآخرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کے پاس کوئی عمل نہیں ہوگا اس لئے فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ جب عمل ہو گیا ابھی انسان مرتے دم تک اس کو بچا کے رکھے اس لئے فرمایا فعبد رب کہتا یاتی یقیقین کہ اے پیغمبر کوئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر امت کو بتا دیا کہ تو عبادت کرتا رہا ہے اپنے رب کی یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے تو گوہ کہ موت تک کا تیرا عبادت وظیفہ ہے اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا رہا ہے اگر موت سے پہلے تو نے اس اخلاص کو ریاہ میں بدل دیا اور جس رضا یعنی اللہ کے رضا میں جو عمل کیے تھے وہ رضا ریاہ میں بدل گئی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیرے عمل کی کوئی قیمت نہیں لگے گی تو گوہ کہ یہ چار مراتب اور مناظر ہے جو انسان تیہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب پہنچتا ہے تو اللہ کیاں اس کی نجات ہو جاتی ہے